بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اب تک کی جو ڈسکیشنز ہیں کل کا ٹیسٹ جو تھا اس میں کوئی پرابلم کو چیز ایسی تھا ہو گیا اچھا جی اب ہمارا نیکس چپٹر ہم نے جو اب تک اکنومکس دیکھی اس کے اندر ڈسکیشن کی پہلے ہم نے چپٹر فور کے حوالے سے ڈسکیشن کی اور کنزیومر اکلیبریم ڈھونڈنے کی کوشش کی کنزیومر اکلیبریم ہم نے کہا کہ وہ اکلیبریم جس پہ کنزیومر اپنے لیمٹیڈ ریسورس کے ساتھ میکسیمم سیٹیسفیکشن حاصل کر سکتا ہے اس کو ہم نے کنزیومر اکلیبریم کا پھر کنزیومر اکلیبریم کی جب ہم نے سمجھ جائی ہم نے آرڈینل اپروچ کارڈینل اپروچ انڈیفرنس کرو اور بجٹ لائنز اور انکم ایفیکٹ سبسٹیٹوشن ایفیکٹ پرائس ایفیکٹ وہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو ہم نے کہا اچھا یار کنزیومر اکلیبریم تو سمجھ آگئی اب ہم ذرا مارکٹ اکلیبریم سمجھنے کوشش کرتے ہیں کنزیومر کی تو ایک انڈیویجنل کی بات کی تھی مارکٹ کی طرح بات کر لیتے ہیں پھر مارکٹ کے اندر پھر ہم نے دیمانڈ کی بات کی پھر سپلائی کی بات کی اور پرائس اور ڈیمانڈ کا میکنزم دیکھا کیسے ہوتا ہے سپلائی اور پرائس کا میکنزم دیکھا کہ وہ کیسے ہوتا ہے پھر ہم نے ان کی الاسٹی سٹیز کی بات کی تو اس سے ہمیں مارکٹ اکلیبریم کی سمجھ آئی کہ جہاں پہ سپلائیٹ تو وہ مارکٹ اکلیبریم ہوگا اور پھر اتنی پرائس ہوگی اور اگر اس سے زیادہ ہوگی تو سر پلس ہو سکتا ہے تو اس سے کم ہو تو شارٹیج ہو سکتی ہے تو یہ ہم نے چیزیں ڈسکس کی پھر ہم نے اس کی الاسٹی سٹیز کو دیکھا پھر لاسٹری سے ہمیں پرائس نسٹریشنز کا اندازہ ہوا ہم نے بفر سٹارک سٹین کو چیک کیا پھر ہم نے اپنی کاؤپ ویب تھیوری کو چیک کیا تو ہمیں پتہ چل گیا تو یہ ایک ہم سیکونس کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد چپٹر ون ہم نے دیکھا جس کے اندر اوورال ایکنومکس کے حوالے کے ڈسکشن تھی اب یہ جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں چپٹر فائیو کے اندر چپٹر فائیو میں بیسیکلی ہم ایک فرم کا ایکلیبریم ڈھوننا چاہ رہے ہیں فرم ایکلیبریم ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ جناب کوئی بزنس ہے کوئی فرم ہے اوہ فرم کا ایکلیبریم وہ کیسے ہم ڈھون سکیں گے یہاں ہم چاہیے ہیں یہاں ہم چیزوں کے اندر اس سارے معاملات میں فرم کے حوالے سے فوق کرتا ہے اب ہمارا اب ہماری تھنکنگ ہمارا دماغ ہماری سوچ کا انداز ایک فرم کے حوالے سے دیکھنے کا ہو جائے گا کہ جناب ہم کس طرح سے فرم کے حوالے سے کوئی ڈسکریشن کر سکتے ہیں فرم کی بیہیوئر کو سمجھ سکتے ہیں کہ جناب فرم کا اقلاب ایکنومک بیہیوئر کس طرح ہوگا کیسے وہ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرے گی this we will try to understand in this chapter chapter 5 اچھا جی جب فرم کے بیہیوئر کو سمجھنا ہے تو فرم کے بیہیوئر کو یا بیزنس اگر فرم کا سمجھ گیاتی تو بیزنس سمجھ لیں اگر بیزنس کے کسی بیہیوئر کو سمجھنا ہے تو بیزنس کے بیہیوئر کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیزنس کے دو ایلیمنٹس کو سمجھنا پڑے گا وہ کون سے دو ایلیمنٹس ہیں کافٹ اینڈ ریبینیو بیسیکلی پروفیٹ کو سمجھنا پڑے گا اور پروفیٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافٹ اور ریبینیو کو سمجھنا پڑے گا ایسے ہی ہے نا کوئی بھی بیزنس کس لیے کیا جاتا ہے نفع کمانے کے لیے پروفیٹ کے لیے اور پروفیٹ کس طرح سے آتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی کافٹ کتنی ہوگی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ریبینیو کتنا ہوگا تو جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے ریبینیو کو سمجھیں گے کافٹ کو سمجھیں گے تو آپ اس کپیسٹی پہ ہوں گے کہ آپ فرم کے ایکلیبریم کی فرم کے بیہیویر کی کو ڈسکشن کر سکیں گے ٹھیک ہے جی؟ اس چپٹر میں what we are ڈسکسنگ we are ڈسکسنگ کافٹ اینڈ ریبینیوز اف اف کافٹ ریبینیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہم فرم کے ایکلیبریم کو انڈرسٹینڈ کر سکیں فرم کے ایکلیبریم کو پہنچ سکیں پوچھ سکیں بوچھ سکیں گیش کر سکیں کہ فرم ایکلیبریم پہ کس کتنی کونٹی سیل کرے گی کتنی کونٹی کے اوپر اس کی کانسٹ کتنی ہوگی اس کا ریبینیو کتنا ہوگا اس کی انڈرسٹینڈنگ ایک بیہیویر کی اس کو ڈیویلپ کرنا اس کو سینس بنانا وہ سارا ہمارا ڈسکسن ہوگی ٹھیک ہے بیسک ہماری جو ٹاپک ہے فرم ایکلیبریم ہے بیسک ٹاپک اور اس فرم ایکلیبریم کے اندر ہم اس کی کانسٹ اور ریبینیو کو سمجھیں گے اور اس کا ultimate maximum profit کہاں پہ ہوگا maximum profit تاکہ ایکلیبریم کی بات کر سکے ایکلیبریم کہاں پہ ہوگا جہاں پہ وہ فرم maximum profit کماری ہوگی ایسا ہی ہے نا ہم نے کلزیمر کے حوالے سے کہا تھا وہ ایکلیبریم یہ بیان ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ maximum profit کماری ہوگی یعنی کہ اپنے limited resource کو اس طریقے کے ساتھ استعمال کرے گی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو ان دو راستوں سے گزر نہ پڑے گا پہلے ہمیں کی cost کو سمجھنا پڑے گا اور revenue کے behavior کو سمجھنا ہوگی گا تو ultimately ہم maximum profit of the firm کی discussion کر سکیں گے clear ہے جس میں تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے اب ہم تھوڑا سا start کرتے ہیں cost of production کے حوالے سے کہ جناب firm کی cost costs کاسا production کیا ہوتی ہے جی کاسا production ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ جناب جو بھی آپ firm production کرتی ہے output کی produce کرتی ہے ہم production function and cost of production کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اب کسی کسی factors آپ production آپ میں ملتے ہیں then ultimately they produce something اور this production is called the output and production کو ہم define کریں تو کہیں گے یہ technical relation between inputs and output a technical relationship between inputs جو کہ ہم نے کہا فیکٹر آف پروڈکشن جو کہ ہم نے کہا آپ کی گوڈز اور سرویشز جو کہ پروٹیوز کی جاری ہے اب فیکٹر آف پروڈکشن پھر ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے فیکٹر آف پروڈکشن کا ہمیں پتا ہے جب کوئی فرم فیکٹر آف پروڈکشن کنزیوم کرتی ہے تو وہ فیکٹر آف پروڈکشن ہم نے ایڈنٹیفائی کیے جی لینڈ لیبر کیپٹل اور انٹرپرائز چار فیکٹر آف پروڈکشن کی ہم نے سیگریگیشن کی اور فیکٹر آف پروڈکشن کے اندر ہمیں کچھ ایک اور سیگریگیشن بھی کرنی پڑے گی کجناب فیکٹر آف پروڈکشن کی تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن فیکٹر آف پروڈکشن ان شورٹ رن کیا ہو سکتے ہیں ان فیکٹر آف پروڈکشن ان لانگ رن اب فیکٹر آف پروڈکشن شورٹ رن اور لانگ رن میں فرق کیا ہو سکتا ہے ایک جس کو پروڈکشن کرنی ہے آؤٹپوٹ اس کو پروڈیوز کرنی ہے فار ایک جمپل ہنڈرڈ یونٹس کی تو ہنڈرڈ یونٹس اس کو آؤٹپوٹ پروڈیوز کرنی ہے it can vary ابھی وہ شرف تین یونٹس پروڈیوز کر رہی تھی ابھی وہ پروڈکشن صرف تین یونٹس پروڈیوز کر رہی تھی اب انکریز کرنی ہے ہنڈرڈ یونٹ کے اوپر تو اپنے فیکٹر آف پروڈکشن کو easily vary کر سکتی ہے اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کتنی دیر میں چاہیے یہ week ایک ہفتے کے اندر چاہیے تو فیکٹر آف پروڈکشن کو vary کر کے پروڈکشن آپ انکریز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر یہی کہا جائے کہ آپ ابھی دس یونٹس پروڈیوز کر رہے ہیں اور ہمیں ہنڈرڈ تھاؤزنڈ یونٹس چاہیے ہیں ہنڈرڈ یونٹ نہیں ہنڈر تھاؤزنڈ یونٹس چاہیے ہیں دس یونٹ سے تو اب کیا ہوگا اب وہ شخص جو پروڈیوزر ہے وہ کہے کہ بھائی جان یہ جو آپ نے بات کہی ہے ہنڈر تھاؤزنڈ تو ہماری لیمیٹیشن ہے ہمارے پاس فیکٹری شاید چھوٹی ہے ہم پروڈیوز نہیں کر سکیں گے ہنڈر تھاؤزن یونٹس ہمارے پاس لیبر شاید اویلیبل نہیں ہے ہم پروڈیوز نہیں کر سکیں گے ایسے ہی ہے نا تو شارڈ رن کے اندر there will be certain limitation کچھ نہ کچھ limitation ہے کچھ نہ کچھ پبندی ہے اور لانگ رن کے اندر آپ گر آپ کہیں کہ یار اچھا چال کوئی بات نہیں تم اسے کر مجھے ہنڈر تھاؤزنڈ یونٹس دینا ہے لیکن یہ اگلے next one year میں اس کو پلان کر لو کہ آپ اپنی پروڈکشن کی کپیسٹی بھی انکریز کر لو آپ اپنی فیکٹری کو بھی انکریز کر لو اور دس سال تک میں آپ سے یہ ایک لاکھ یونٹس لیتا روں گا آپ بے فکر ہو جاؤ میرے سے advance پیسے پکڑ لو آپ کو جو investments کرنی ہیں جو machines چاہیے جو آپ کو labor چاہیے جو کچھ چاہیے آپ اپنی capacity کو enhance کرو اب کیا ہو گیا آپ جو limitation تھی کہ جناب ہماری فیکٹری چھوٹی ہے اب ہم long run کو جب نظر میں رکھیں گے تو 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 we can easily change our limitation there is no limitation no limitation of factor of production in long run short run میں we are compelled by the limitation of our factor of production but in long run there is no limitation short run میں limitation limit of موجود ہوتی ہے اور یہاں پہ نو لیمیٹیشن کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے فیکٹر آف پروڈکشن پہ آپ ایک فیکٹری لگانی ہے دو فیکٹری لگانی ہے چار فیکٹریاں لگانی ہے سو بندے لیبر رکھنے ہیں ہزار بندے لیبر رکھنے ہیں دس ہزار بندے لیبر پہ رکھنے ہیں you can engage as many persons as you like you can engage as many buildings as you like you can purchase as much as much machinery as you like there is no limitation on factor of production but in short run there is limitation ہم اپنی فیکٹری کو کی کپیسٹی کو انہانس نہیں کر سکتے ایک لاکھ یونٹ ایک نہیں نہیں بناتی ہے ہم دس لاکھ یونٹ سے پروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں مشین نہیں ہے shortrun کے اندر we are limited to capacity of our factor of production ہماری building نہیں ہے ہمارے پاس مشین نہیں ہے ہمارے پاس لوگ نہیں ہے ہمارے پاس capital نہیں ہے we are limited to our factor of production ہماری production capacity limited ہو جائے گی اور long run میں factor of production کی limitation کی وجہ سے ہماری production capacity رکھے گی نہیں ہم ایک لاکھ یونٹ بنا چاہے ایک لاکھ بنا لیں دس لاکھ بنانا چاہے دس لاکھ بنا لیں ایک کروڑ یونٹس بنا لیں یونٹس کی پرڈکشن ہماری فیکٹر اف پرڈکشن کی وجہ سے رکے گی نہیں اس کی وجہ سے کم نہیں ہوگی کلیر ہے جی یہ لانگ رن اور شارٹ رنگ کا ایک ہم بار بار اس کو آگے بسکس کریں گے کہ لانگ رن اور شارٹ رنگ کی بسکشن کہ لانگ رنگ جب ہے تو تو اس کے اندر کیا ہے جی تو آپ کو clear ہونا چاہیے کہ long run میں there is no limitation on factor of production and short run میں at least one factor of production is limited اچھا جی ہم factor of production کو پھر کچھ اور حصوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں پہلے ہم نے factor of production کون سے کہتے ہیں پہلے ہم نے کہتے تھے جی کہ land ہے اور ہمارے پاس labor capital ہے اور انٹرپرائز ہے ایسے ہی ہے نا یہ چار ہم نے factor of production ڈسکس کیا ہوئے ہیں میں نے ترتیب تھوڑی سی چینج کی ہے capital کو اوپر لے گیا ہوں اور labor کو نیچے لے گیا ہوں nothing else کوئی اور چیز نہیں چینج کی ان factor of production کو جو land and capital ہے land and capital factor of production ان کو ہم کہتے ہیں non human factor of production non human non human f o p ان دونوں کو ان دونوں کو ہم کہتے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں human factor of production ایسے ہی ہے نا labor بھی human ہے اور enterprise بھی definitely کوئی لوگ ہی ہوں گے جو کچھلا رہے ہیں organization enterprise ان کو ڈینوڈ کیسا کرتے ہیں اچھا یہ بھی ایک ہم بار بار ڈسکس کریں گے جب ہم capital L کہیں so that will represent land and capital bonds اور جب ہم capital K کہیں گے that will represent labor and enterprise both of factor of production کی ہم نے دو تقسیم کر دی ہم نے non human factor of production کو land کے اندر کلب کر دیا اور human factor of production کو ہم نے sorry یہاں پہ ہم بھولتا بھولتا کر رہے ہیں human capital human factor of production کو ہم labor کے اندر کلب کریں گے اور non human factor of production کو ہم capital کے اندر کلب کریں گے جی تلطیب یہ دیکھ لیں non human factor of production capital non human factor of production capital capital کا بجائے اس کے کے سی لیتے ہیں ہم نے کے سے اس کو کہا اور human factor of production labor human factor of production کو ہم labor کے denote کریں گے اور کہیں گے کہ مشکل تو نہیں non human کو case سے کہیں گے اور human factor of production جو کہ labor اور انٹرپرائز ہوں گے ان کو ہم l سے denote کریں گے ڈا 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 ہمیرے پاس شارٹ رن یا اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹائم یا شارٹ پیریٹ مختلف نام اس کے ہیں لیکن مقصد ایک ہے وہ مقصد کہہ ہمیرے پے رے پاڈیو، کامیرے پاڈیو، پاس شارٹ رن ہمیرے پاڈیو ک Path confessور کے قم ستنا Ideal ہمیرے پاڈیو ہمیرے پاس ہمیرے پاس کوئی نہ کوئی ایک فیکٹر آف پروڈکشن فکس رہے گا اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے فیکٹری ہے چاہے چاہے لیبر ہے چاہے لینڈ ہے چاہے مشینری ہے کچھ نہ کچھ ایک فیکٹر آف پروڈکشن کی لیمیٹیشن ہوگی آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے اور اسی طرح سے لانگ رن کے اندر کیا ہے ڈا Jahr وچتر طریق سے زیادہ ہے ہے ہم ہے 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 کوشش سے میں نے بلی کی ہے کافی میں نے آہستہ 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 چلا تاکہ ایسا ہو گیا آپ سو ہی رہیں لیکن میں اپنے کوشش میں کامیاب نہ ہوتا اچھا تو اس کو آج کے دن ہم ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ آگے اب ہم نے لاف ریٹرنس پڑھنے تو وہ جو لوگ باقی آئیں گے ان کے لیے پھر اپنا ہو جائے گا اور پھر ہمیں دوبارہ سے سمجھانا پڑے گا شاید تو اس لیے آج کے دن ہم اتری کرتے ہیں کل انشاءاللہ ہم باقی پھر آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہوگی پھر آگے